ایکسپریس نیوز کی طرف سے تمام ناظرین کو نئے سال کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں آغاز میں بعد بھی نئے سال کی ہوگی پاکستان میں نئے سال کا سورج نئی امیدیں اور جذبے لے کر تلو ہو گیا خدا کرے کہ نئے سال وطن عزیز کے لیے امن اور خوشحالی کا سال ثابت ہو پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحقام نصیب ہو دوہزار تئیس امن اور استحقام اور خوشحالی لائے ہر شخص دعا گو ملک پر میں لوگوں نے نئے سال کے پہلے تلو افتاب کے مناظر کو اپنے حافظے اور کیمنوں کی آنکھوں میں محفوظ کر لیا نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی خوشحالی امن اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اپڈیٹ کریں اس حوالے سے پاکستان میں نئے سال کا سورج نئی امیدیں اور جذبے لے کر تلو ہو گیا خدا کرے کہ نئے سال وطن عزیز کے لیے امن اور خوشحالی کا سال ثابت ہو پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحقام نصیب ہو دوہزار تئیس امن اور استحقام اور خوشحالی لائے ہر شخص دعا گو ہے ملک پر میں لوگوں نے نئے سال کے پہلے تلو افتاب کے مناظر کو اپنے حافظے اور کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کر لیا خوشحامدی دوہزار تئیس پوری قوم کو نئے سال کی آمد پر ٹھیروں مبارک پات رات بارہ مجھتے ہی لاہور کراچی راول پنڈی اسلام بات سمیت ملک سے سوٹے بڑے تمام شہروں میں سالے نو قیامت کا جشن بھرپور جو شکروں سے منایا گیا منچلے نوجوان بچے خواتین فیملیز سب نے نئے سال کا بھرپور انداز میں خیار مقدم کیا اس موقع پر آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے گئے آسمان رنگ و نور سے نہا گیا نئے سال قیامت پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں ایکسپریس نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نئے سال کی مبارک بات اپڈیٹ کریں سوالے سے نئے سال کا خوشیوں سے آگاس ہوا ہے خوشحامدی دوہزار تئیس پوری قوم کو نئے سال کی آمد پر دھیروں مبارک بات رات بارہ بچتے ہی لاہور کراچی راول پنڈی اسلامباد اور ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں تمام سالے نو قیامت کا جشن بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا ہے بحریہ ٹان لاہور اور بحریہ ٹاؤن راول پنڈی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا آسمان رنگو نور میں نہا گیا آئیفل ٹاور لاہور اور مجسمہ آزاری راول پنڈی پر دینے والی آتش بازی کو دیکھنے شہرینوں کی بڑی تعداد امڑائی آسمان رنگو سے چمک اٹھا شہرینوں کے رشتے باعث تل دل دھرنے کی جگہ نہ بچی بحریہ ٹان کراچی کے بحریہ کارنیول ڈیزن ڈانسنگ فاؤنٹین سے جشن کا مزا دوبالا ہو گیا جبکہ ڈینزو میں ایک ٹاکی آنیمل شو پیٹ اور میوزیکل شو کا کارنیول میں کلچر شو یوڈی ڈانس اور میوزیکل شو کے علاوہ ڈانسنگ فاؤنٹین شو بھی منعقید کیا گئے بحریہ ٹان کراچی ٹو میں بھی نیوئر کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا کانسٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت قوطین اور بچوں کی بڑی تعداد سریکھ ہوئی دیگر شہروں سے بھی لوگ جمع ہوئے بحریہ ٹان کراچی ٹو میں نیوئر نائٹ کو بھر پور طریقے سے انجوئے کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں نیوئر کا جشن پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو شو خروش سے منایا گیا ہے اور بحریہ ٹان لاہور اور بحریہ ٹان راولپنڈی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے آسمان رنگو نور میں نہایا جبکہ آئیفل ٹاور لاہور اور مجسمہ آزادی راولپنڈی پر ہونے والی آتش بازی کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے آسمان رنگو نور سے چنک اٹھا شہریوں کے رشت کے باعث تیل دھرنے کی جگہ نہ بچھی بحریہ ٹان کراچی کے بحریہ کارنیول ڈیزنو ڈانسنگ فاؤنٹین سے جشن کا مزاہ دوبالہ ہو گیا جبکہ ڈینزو میں ایک روٹک اینیمل شو پیٹ اور میوزیکل شو کارنیول میں کلچر شو یو وی ڈی ڈانس اور میوزیکل شو کے علاوہ ڈانسنگ فاؤنٹین شوز بھی منعقید کیے گئے بحریہ ٹان کراچی ٹو میں بھی نیوئر کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا کونسٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرک کر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شہیخ ہوئی دیگر شہروں سے بھی لوگ جمع ہوئے بحریہ ٹان کراچی ٹو میں نیوئر نائٹ کو بھرپور طریقے سے انجوئے کیا گیا ہے آپ اپنی ٹیلیویئن سکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی بارہ مجھے بحریہ ٹان لاہور اور بحریہ ٹان راولپنڈی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد اس آتش بازی کو دیکھنے اور نئے سال کی خوشیاں انجوئے کرنے بحریہ ٹان پہنچی آسمان رنگو نور میں نہا گیا آئیفل ٹاور لاہور اور مجسمہ آزادی راولپنڈی پر ہونے والی آتش بازی کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد امرائی جبکہ شہریوں کے رشکے باعث تل دھرنے کی جگہ نہ بچی بحریہ ٹان کراچی کے کارنیول ڈینزو ڈانسنگ فاؤنٹین سے جشن کا مزا دوبالا ہو گیا ڈینزو میں اینیمل شو پیٹ اور میوزیکل شو کارنیول میں کلچر شو یویڈی ڈانس اور میوزیکل شو کے علاوہ ڈانسنگ فاؤنٹین شوز بھی منقیت کیے گئے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں بھی نیوئر کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا ہے کونسٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریف ہوئی دیگر شہروں سے بھی لوگ جمع ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں نیوئر نائٹ کو بھرپور انجوائی کیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں کمام تر نیوئر نائٹ نے شہریوں کی بڑی تعداد امڑائی اور نیوئر نائٹ کو بہت انجوائی کیا جہاں پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد اس آتش بازی کو اور کونسٹ کو انجوائی کرنے بحریہ ٹاؤن کراچی پہنچی دعا ہے دوہزار تئیس دہشتگردی اور مہنگائی سے نجات کا سال ہو وزیراعظم شہباز شریف کا نئے سال پر پیغام کہا دعا ہے نئے سال پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحقام اور بہتری کی منزل کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ نئے سال کو انسانیت کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کا باعث منائے اپ ڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے دعا ہے دوہزار تئیس دہشتگردی اور مہنگائی سے نجات کا سال ہو وزیراعظم شہباز شریف کا نئے سال پر پیغام سال نو کا استقبال اور جشن گورنر سندھ کاملان خان ٹیسوری کی نمائش چرنگی آمد شہریوں کے ساتھ نئے سال سے استقبال کیا مطاہدہ رحمہ خالد مقبول صدیقی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سید سیف الرحمان بھی موجود تھے گورنر سندھ کاملان ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دوہزار بائیس شہر قائد اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا سال رہا دعا ہے نیا سال ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے سال نو کا استقبال اور جشن گورنر سندھ کاملان خان ٹیسوری کی نمائش چرنگی آمد شہریوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا متحدہ رحمہ خالد مقبول صدیقی نے اور ایڈمنٹسٹر کراچی سید سیف الرحمان بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے دوہزار بائیس کا آخری سورج کئی خوشکوار اور کچھ تلخ یادیں اپنے ساتھ لے کر غروب ہو گیا شہریوں نے دعا کی ہے کہ نیا سال ہمارے اور پاکستان کے لیے خوشیاں اور خوشحالی لے کر آئے اپنے دامن میں کئی یادیں سمیٹے دوہزار بائیس کا آخری سورج بھی ڈوب گیا لاہور اسلام آواحد کراچی پشاور اور کوئٹا سمیت مل بھر میں سال کے آخری سورج ڈوبنے کا منظر لوگ دیکھتے رہ گئے اور افق پر بکری سرخی نے مناظر کے دلکشی مزید بڑھا دی کراچی کے ساحل سمندر پر شہریوں کی بڑی تعداد سال کا آخری سن سیٹ دیکھنے پہنچی سندھ حکومت نے نئے سال کو خوش آمدید کہنے اور ساحل سمندر پر جشن منانے کے لیے اجازت دے دی ہے جبکہ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی بھی ہٹا دی گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزرے سال کی تلخ یادوں میں رہنے کی بجائے ہمیں آنے والے سال کو اچھی امیدوں کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہیے شہریوں نے دعا کی نیا سال ملک کے لیے خوشحالی ترقی اور ہمارے لیے نئے خوشیان لے کر آئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیب نے کہا ہے پاکستان اپنے انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے معیشت اور دہشتگردی کے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان نیوال اکیڈمی ایک سو اٹھاروی میٹشپ مین اور چھبیسویں شورٹ سرویسز کمیشن کی کمیشننگ پریٹ کا احتمام کیا گیا پاکستان نیوال اکیڈمی پہنچنے پر چیف آف دی نیوال سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے آرمی چیف کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ میری ٹائم ڈو مین مسلسل بدر رہی ہے تقنیقی ترقی کی وجہ سے صرف وہی بحری اففاج غالب ہوں گی اور مؤثر ثابت ہوں گی آرمی چیف نے ملیر گیریزن کا دورہ کیا کور کمانڈر کراچی لیفٹینین جنرل بابر افتخار نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چازر چڑھائی آرمی چیف نے ملیر گیریزن میں کراچی کور وینجرز اور دیگر سی اے ایف کے افسران سے بھی خطاب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کی نفرت کی سیاست سے معاشرے اور مشت کو نقصان ہوا ہمیں ایمپورٹڈ حکومت کہنے والے ملک میں دہشتگرد ایمپورٹ کر کے لائے الیکشن کا رونا رونے والے خود الیکشن سے باغ رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں کیا ایم آباسی تاول بھٹو زرداری کا کراچی کے وزیرعالہ ہاؤس میں بلدیاتی کنونشن سے خطاب شیرمن تحریک انصاف عمران خان کو نشانے پر لیے رکھا کراچی میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی الیکشن کرانے کے اعلان بھی کر دیا مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کراچی کا اگلا میئر ہوگا وہ تو اسی اسی میدان میں بیٹھا ہے چینون پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ امران خان کی دہشتگردی کی پالسی کو ریویو کرنا پڑے گا امران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہمارا معاشرے کو اس نقصان پہنچایا ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا کہ الیکشن سے پی ڈی ایم نہیں اصل میں پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے جب بھی مقابلہ ہوگا کٹ پتلیوں کو شکست اور جمہوریت کی جیت ہوگی کیم اباسی ایکسپرس نیوز کراچی وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں بلدیات انتخابات کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی اپیلوں میں کہا گیا ایک دن میں انتخابات کروانا ممکن نہیں تحریک انصاف نے عدالتی حکم نہ ماننے پر چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تفصیل اکیل افضل سے اسلامباد نے بلدیات انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی انٹرا کورٹ اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے اپنے حکم میں حقائق اور قوارین کا درست جائزہ نہیں لیا الیکشن کروانے کے لیے اقدامات مختصر مدت میں نہیں کیا جا سکتے تیس دسمبر کی شام پانچ بجے اکتیس دسمبر کو بلدیات انتخابات کروانے کا حکم آیا ہائی کورٹ میں جواب جمع کروانے کے لیے وفاقی حکومت نے محلت طلب کی تھی جسے ہائی کورٹ نے منظور نہ کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ اپنے ہی تئیس دسمبر کے فیصلے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قیاس پر مبنی اور حقائق کے برخلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے علی نواز زوان نے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر کے عدالت سے کاروائی کی استعداقی ہے یہ ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے تو ایک جنرل الیکشن یہ کیا کرائیں گے اس لیے آج اس فورم سے ہم چاہتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ صاحب اپنے نام کا پاس کریں اور آج استیفہ دے دیں نون لی کرنما تارک فضل چوہدری نے کہا کہ ایک رات میں الیکشن کروانے کی تیاری ممکن ہی نہیں تھی الیکشن کمیشن نے اپنی اپیل میں کہا ہائی کورٹ نے 23 دسمبر کے شیڈول پر الیکشن کرانے کا آرڈر معتل کیا جس پر 23 سے 21 دسمبر کے درمیان شیڈول سرگرمیاں روک دی گئیں بلدیاتی انتخابات کے حکم پر عمل نہ کر کے ای سی پی نے پھر ثابت کیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور سرپرستوں کی بیٹیم ہے عمران خان کا تیوز کہتے ہیں آج اسلامباد میں عوام سے خوفزدہ پی ڈی ایم ہر انتخابی میدان سے بھاگ رہی ہے ووٹ کا حق منیادی جمہوری اصول ہے اور پی ٹی آئی پوری دلجمی سے اس پر قائم ہے اپڈیٹ کریں اہم خبر ہے بلدیاتی انتخابات کے حکم پر عمل نہ کر کے ای سی پی نے پھر ثابت کیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور سرپرستوں کی بیٹیم ہے